بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں تائر محمود اور آپ کو دیکھنے تائر محمود چینی آج کے اس کلاس میں ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں میکس اوٹ ایکسل میں ہم لوگ پیج لیا اوٹ کو ڈسکس کریں گے آج کے اس کلاس پر پیج لیا اوٹ ہم لوگ پیج لیا اوٹ کو یوز کر کے ایسے کام کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے ایکسل کی ور بک پیج شیٹ کو ہم لوگوں نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم لوگوں پیج لیا اوٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ پرنٹ ایریا بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج ہم لوگ اس کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے تو دھیان سے سمجھے گا مارجن اس میں پہلی آپشن پیج سیٹ اپ کے اندر مارجن ہے مارجن کا مطلب آپ لوگ ایم ایس ورڈ میں بہتر سمجھ سکتے ہیں میری ویڈیوز ایم ایس ورڈ کی آپ لوگ دیکھیں مارجن کو مزید بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن اس پر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں مارجن کی مارجن دراصل آپ کے پیج کی سیٹنگ ہے آپ اپنے پیج کو کتنا لیپ رائٹ اور بارٹم سے چھوٹتے ہیں دور مل کے بات میں 0.7 پر آئیٹ ٹاپ اور بارٹم اور آئیٹ لیپ اور اس میں ہیڈر کے بات 0.33 یہ اس کی سیٹنگ ہے اس طرح سے وائٹ کی سیٹنگ اس طرح سے نیرو کی سیٹنگ ہے تو میں اگر کسی پر کلک کرتا ہوں سبوز میں نیرو پر کلک کیا ہے یہاں پہ مجھے ایک لائن ڈاٹڈ ڈاٹڈ سی نظر آری ہے اس میں اگر میں نیچھے ہوں اور اپنے میں دکھا نیچھے ہوں اس کو سکول کرتے کرتے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم لوگ ہمارا ج پیج ہی جو پیج ہے یہ پیج کہہ رہی ہے یہ پرنٹ ہوگا اس کے علاوہ جو ہے ہمارا پیج ہوں پرنٹ نہیں ہوگا تو یہاں سے آپ لوگ مارجن کو سیٹ کر سکتے ہیں سپوز میں آپ پر پس لکھتا ہوں اور میں اس کو لکھنے کے بعد پس لائک تاہر کمپیٹرز اس کو ہم لوگ پر ہوم میں آکے تھوڑا بولڈ کر لیں اس کو بڑھا لیں اور پرنٹ پریویو اور پرنٹ پریویو چیک کرنے کے لئے ایک شورٹ کٹ کمانڈ یہاں رکھ لیجئے گا کنٹرول ایف ٹو کنٹرول ایف ٹو جو ہی میں نے کیا تو یہ مجھے پرنٹ پریویو میں لیا ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اے تاہر کمپیٹرز یہاں پہ لکھوہ نظر آ رہے ہیں اس سے اوپر لوگ مارست دیکھ سکتے ہیں کہ مارجن کے ترنا زیادہ مارجن ہے آپیں سیکچھید اور ایسی 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 ہی لفت سے ایسے ہی رائٹ سے ایسی طاپ سے پوری مارجن جاتا ہے اس کو اکر اب لوگ کم کرنا چاہے ایس مارجن آپ اس کھین کرنا چاہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مارجن کو ایس میں اللہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسٹم مارچن کر لیں آپ کی چوائس ہے 0.75 سے آپ یہاں پہ 0.5 کر دیں اور ایسے ہی آپ لیفٹ سے بھی 0.5 کر دیں اور رائٹ سے بھی 0.5 کر دیں تو اگر میں 0.5 کر دیتا ہوں یہاں سے اکی کرتا ہوں اور اب ہم لوگ چیک کرتے ہیں کنٹرل ایف ٹو کر دیں تو آپ دیکھیں اوپر سے مارچن جو ہے ہمارا ٹاپ سے وہ کم ہو چکا ہے switch up to you آپ اپنی چوائس کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی چوائس کے مطابق آپ لوگ پرنٹ کر سکتے ہیں اور انٹیشن کی بات کرنا تو یہ پورٹریٹ دو طرح کی اور انٹیشن ہوتی ہے جی سٹائل ہوتا ہے آپ کی پیج کا دو طرح سے چکm کو ملابا زیادہ جو ہوتا ہے، تو چھوڑائی میں رہا ہے، اس آپ کو پورٹریٹ کرidarہ ہوتا ہے اور اس جہ سٹائل ہوتا ہے، چھوڑائی میں زیادہ ہوتے ہیں، چھوڑائی میں میرا پیج زیادہ ہو چکا ہے میری پیج میں اور اگر میں اس کو پورٹریٹ کردہ اس کو پورٹرٹ کردانیуры خیرڑی میں جو ہوتا ہے، پورٹریٹ بھی کھانوں میں سیاهدہ بیتر ہے، سیاه میری پیج کے سیز کی بات کریں تو عام طور پر ہم لوگ یہ تھے پھر آگے اس میں سٹائل سائزز وہ یوز ہوتے ہیں آپ لوگ یاد رکھیں کہ اے فور کو کامنلی اے فور یوز ہوتا ہے اور اے فور کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں پرنٹ ایریا آپ یہاں سیٹ کر سکتے ہیں پرنٹ ایریا بھی سیٹ کر سکتے ہیں پیج کو بریک کر سکتے ہیں یہ چیزیں ایم ایس ورڈ والی میری ویڈیو دیکھیں اس میں آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس طرف تھوڑا سائنس شیٹ اپشن میں تو آپ لوگ کیا کریں کہ گریل لائنز کی اپشن ہے ہیڈنگ کی اپشن اگر آپ اس کو انچیک کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ جو باکسز تھے جو سیل سے وہ نظر نہیں آرہی یعنی گریل لائنز آپ کی قائب ہوئی گریل لائنز جیسے میں پہلے بتا چکم جو لائنز نظر آتی ہیں گریل لائنز کہا جاتا ہے ویو کے بعد میں تو ہیڈنگ زوپر جو ہیڈنگ نظر آرہی ہیں اس طرح جو ہیڈنگ نظر آرہی ہیں یہ انفیکٹ ویو ہیں تو ویو کو کمان چیک کر دیتے ہیں تو آپ لوگ ہیڈنگ نظر بھی آئیں گی لیکن آئی ریکمند کہ آپ ویو کو بھی چیک رکھیں اور آپ گریل لائنز کو بھی چیک رکھیں تو یہ ایمپورٹنٹ چیزیں تھیں جو پیج لیوٹ کے حوالے سے تھیں آج کی اس کلاس میں آج کی اس لیکچر ہم لوگوں نے ڈسکس کی امید ہے آپ لوگوں کو پسند ہوئی ہوگی آج کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ